let's eat my son آؤ کہ میرے بیٹے کو کھائیں ہے نا ایسا لگتا ہے let's eat my son آؤ کہ میرے بیٹے کو کھائیں کہ آجاؤ ہم سب چلتے ہیں میرے بیٹے کو کھاتے ہیں مگر اگر میرے ادھر ایک کومہ لگا لیا تو دیکھو let's come my son eat let's come eat اے میرے بچے بیٹے آجاؤ کہ کھاتے کھانا کھاتے ایک کومہ نے تو یہ punctuation مار کے یہ انتہائی ضروری ہے یہ نہ کہو کہ یہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کئی دفعہ ہم ایک پیرگراف لیکھتے ہیں ali and ahmed come here اس جملے کا مطلب ہے ali and ahmed آتے ہیں ٹھیک ہے ali and ahmed آتے ہیں مگر دیکھو اگر ادھر میں نے کومہ لگایا تو کیا رہ گیا یا میں نے exclamation mark لگیا تو یہ رہ جائے گا ali and ahmed come here ali and ahmed یہاں آ آپ لوگ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہو یا نہیں دیکھو ali and ahmed come here ali and ahmed یہاں آتے ہیں مگر ایک ہی کومہ میں نے لگایا exclamation mark میں نے لگایا تو پھر یہ بن جائے گا ali and ahmed come here یعنی آپ دونوں میرے پاس آ جاؤ ادھر آ جاؤ ٹھیک ہے please follow me ادھر بھی یا کومہ یا exclamation mark indihize ضروری ہے اگر exclamation mark لگیا تو پھر F capital ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح یہ بھی what they put with me with I اگر یہ جملہ میں کسی کو بھیجو تو وہ کہے گا آ چاہیے کہ میرے ساتھ کیا لگے گا مطلب کیا چیز میرے ساتھ لگے گی مگر اگر ادھر میں نے inverted commas لگا دیا یا single comma question مات لگا لیا تو اس کا مطلب ہے میں first pronoun first person pronoun کی بات کر رہا ہوں کہ what we put with I in present and definite tense present tense so we put do not we put M I am so یہ پھر یہ کومہ کی اہمیت ہے اس میں یہ اردو میں ایک جملہ ہے پکڑو مت جانے دو دیکھو پکڑو مت جانے دو پکڑو مت جانے دو اگر میں نے ادھر کومہ لگا لیا تو چور بھاگ رہا ہے پکڑو مت جانے دو پکڑو مت جانے دو اور اگر میں نے یہی کومہ ادھر لگایا تو ہی بن جائے گا پکڑو مت جانے دو چور ہے پولیس کا کام ہے آپ کا کام نہیں ہے so that's why کامہ's are very important کامہ's are called half full stop one is called full stop جو جملہ کے بعد ختم ہوتا ہے اور کامہ کے کئی رومز ہے ایک ویڈیو بنائیں گے ڈیٹیل میں اس کی اور اگر آپ کو کوئی شک ہے تو ضرور کمنٹ میں پوچھئے اور اگر آپ کو کوئی question تو you can ask me thank you sir that's it ان میں سال اسے سمجھ گئے نا thanks for watching allah hafiz thank you sir